کبھی بھی درست جو ہے وہ نہیں رہے گی ہماری جو گزارش ہے وہ صرف اتنی سے ہے کہ حتمی فیصلے جو ہیں وہ بند کمروں میں نہیں ہونے چاہیے وہ پاکستان کے عوام کو کرنے دیں پاکستان کے عوام جو ہیں وہ فیصلے کریں گے تو پاکستان کی جو بھلائی ہے وہ ہوگی بند کمروں میں ہونے والے فیصلے جو ہیں نہ تو ان کی کوئی لائف ہوتی ہے نہ ان کی کوالٹی ہوتی ہے لہٰذا یہ پاکستان کے عوام کو فیصلے جو ہیں وہ کرنے چاہیے ان چار مہینوں میں جو ایک سازش کے نتیجے میں جس طریقے سے ایک منتخب حکومت کو ہٹایا گیا آپ دیکھیں اس کے بعد حالات کیا ہو گئے ہیں اس کے بعد پاکستان کی معیشت کی کمر ٹوٹ گئی ہے آج پاکستان کے عوام جب بجلی کے بل دیتے ہیں تو مجھے احساس ہے مفتا اسماعیل صاحب جو ہیں انہوں نے کل پریس کانفرنس کی لیکن پورے چودہ کروڑ جو ہمارے بائیس کروڑ لوگ ہیں ان کو وہ کئی مہینوں سے رولا رہے ہیں بائیس کروڑ لوگوں کو اتنے مہینوں سے رولا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے لیکن یہ آنسو تو آپ ہی کے دیئے ہوئے آج تک ہمارے فائنس منسٹر نے ہمارے پرائنس منسٹر نے اس کابینہ نے ایک بھی کو مجھے ایسی پریس کانفرنس بتا دیں جس میں انہوں نے اپنا کوئی پروگرام دیا ہو اپنا کوئی ایجنڈا دیا ہو جس سے کوئی لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو سکیں ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ جناب اگر ہم آئی ایم ایف سے نہ ڈیل کرتے تو ملک ڈیفولٹ ہو جاتا لیکن جب ملک آپ کے حوالے ہوا تھا اس وقت تو یہ ملک چھ فیصد کے اوپر گروہ کر رہا تھا اس وقت تو یہاں پہ ہمارے ہاں آٹا جو تھا وہ پچپن روپے کا مل رہا تھا تراشی میں آج آٹا ایک سو چار روپے کے اوپر ہے جب ہم نے جو حکومت عمران خان سے جب آپ نے لی تھی عالمی منڈی میں تیل جو تھا وہ ایک سو پانچ ڈالر اپ بیرل کے اوپر تھا آج تراسی ڈالر اپ بیرل کے اوپر ہے اور قیمت آپ دیکھ لیں آپ نے اسی روپے قیمت جو ہے وہ بڑھا دی آج جو خردنی تیل ہے اس وقت جو انٹرنیشنل مارکٹ میں وہ سترہ سو ڈالر کے اوپر تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی آج خردنی تیل کی عالمی قیمت آٹھ سو ڈالر ہے لیکن یہاں پہ تیل کی قیمتوں میں جو ہمارے گھی کی قیمتوں میں سو روپے بھی کمی نہیں ہوئی ایک روپے بھی کسی آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کیا اسی طریقے سے جو بجلی کی ہماری قیمت ہے جب ہم نے پی ٹی آئی نے حکومت چھوڑی تھی تو وہ سولہ اور اٹھارہ روپے کے درمیان جو تھی وہ فلکچویٹ کر رہی تھی پار یونٹ اس وقت چھتیس روپے سے بھی زیادہ ہو گئی ہے تو مجھے آپ بتائیے کہ اس حکومت کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے کوئی فیصلے نہیں کر سکتے آج دیکھئے مثلا پورے ملک میں پینڈال ہی نہیں مل رہی پینڈال کیوں نہیں مل رہی اس لیے نہیں مل رہی کہ حکومت جو وفاقی کابینہ نے جو قیمت تیہ کرنی تھی پینڈال کی وہ کری نہیں پا رہے لہٰذا اس کی وجہ سے پورے ملک میں دوائی کی کسی پینڈال جیسی دوائی کی قلت ہو گئی ہے باقی جو دوائیاں ہیں ان کے ایک لمبی فہرست ہے جو بنہ بند ہو گئی ہیں پاکستان کے اندر ان یہ جو مہینے ہیں جو پچھلے چار پانچ مہینے ہیں ان میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر کوئی نیا پروجیکٹ جو ہے لارڈ سکیل مینفیکچرنگ کو تو بھولی جائیں ریل سٹیٹ کا بھی کوئی نیا پروجیکٹ پاکستان میں نہیں آیا ایک طرف جو مہنگائی ہے وہ پنٹالیس فیصد کے اوپر پہنچ گئی ہے اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگوں کی نوکریاں ہیں وہ آپ ختم ہو رہی ہیں ایک طرف مہنگائی اوپر جا رہی ہے دوسری طرف لوگوں کی نوکریاں جو ہیں وہ نیچے جا رہی ہیں اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ حالات آپ میڈیا کے اوپر سینسرشپ کر کے لوگ تو بے وکوف ہیں ان کو تو سمجھ نہیں آ رہے ہمیں پتا ہے کہ آج میڈیا بچارہ اتنا بے باس ہے کہ وہ مہنگائی بھی ڈسکس نہیں کر سکتا دو اینکر جو مہنگائی ڈسکس کر رہے تھے ان کو مالکوں کی طرح سے وارننگ آگئی کہ اب یہ نہیں ڈسکس کرنا جو اس وقت اخبار کی آپ خبریں اٹھا کے دیکھیں پاکستان کے اندر ہیڈلائن سینسر ہوتی ہیں اور بڑی بڑی اخباریں جو اس وقت ہمارے دور میں ڈان جیسے اخباریں جو ایڈیٹوریل لکھتی تھیں کہ بڑا ظلم ہو گیا لوٹ گئے مر گئے برباد ہو گئے وہ نظر ہی نہیں آ رہے انٹی ٹیرزم کے کیسز ہو رہے ہیں ہمارے جنرلسٹوں کے خلاف اور جو اخبار ٹیلیوین ہیں رات کو اے آر وائے کو جب انہوں نے پورا جلسہ دکھایا اس کے فوراں بعد نیار ٹیل نے اسلام آباد میں بند کر دیا ورس سینسرشپ اس وقت پاکستان میں میڈیا کے اوپر ہے انٹی ٹیرزم ایکٹ کا اور جو بلاسمی کیسز ہیں حکومت نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف اپنے میڈیا کے کرٹکس کے خلاف اس طرح سے استعمال نہیں کیا جس طرح سے پاکستان میں ہو رہے ہیں میں تو سپریم گورٹ کی توجہ دلانا چاہوں گا پاکستان پہلے ہی دہشت گردی سے شدید متاثر ملک ہے اور یہاں پہ اگر آپ انٹی ٹیرزم کی جو لوہ ہے اس کو اتنا ٹریبلیز کر دیں گے اتنا اس کو عمومی استعمال میں لے آئیں گے کہ اپنے ہر سیاسی مخالف کے خلاف اپنے انٹی ٹیرزم ایکٹ کے کیسز کریں گے آپ کی جو اصل کیسز ہیں جن پہ انٹی ٹیرزم لگنا چاہیے وہاں ایفیکٹ ہوں گے عمران خان کے اوپر آپ نے انٹی ٹیرزم ایکٹ لگا دیا ہے آپ نے جو باقی لوگ ہیں جو میڈیا کے لوگ ہیں جمیل فاروقی کو آپ نے ریسٹ کر لیا انٹی ٹیرزم ایکٹ کے اوپر شہباز گل کو آپ نے بغاوت کے اوپر جو ہے مہینہ ہو گیا رکھا ہوا اور یہ آپ کی جو اس وقت پالیسیز ہیں سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لے سہلاب میں میں آپ کو بتاؤں کہ آج عمران خان دوسری بڑی ٹیلی تھان کرنے جا رہے ہیں سہلاب کے اوپر جب پچھلی ہم نے جو ٹیلی تھان کی تھی اس میں پانچ ارب روپے سے زیادہ کی کمیٹمنٹس جو ہیں وہ عمران خان کو ملی تھی ان پانچ ارب میں سے تین ارب روپے جو ہے وہ جمع ہو چکا وہ پاکستان کو ہمارے جو اکاؤنٹس ہیں خیبر پختون کھا کے اور پنجاب بینک کے ان میں آ چکا ہے اور ان میں سے جو ایک ارب روپے آ ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان پہلے ہی اناؤنس کر چکے ہیں کہ وہ سندھ میں جائیں آج جو ٹیلی تھان ہوگی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس میں بھی اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ بھرپور تعداد میں اپنی کمیٹمنٹس دیں گے اپنا اظہار کریں گے آج ایک میٹنگ بھی ہے شاہبی شام کو جہاں پہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر سانیہ نشتر جو ہیں وہ اس کی صبرہی کر رہے ہیں یہ کمیٹی کی جو یہ دیکھ رہی ہیں کہ ہم نے یہ پیسہ خرچ کیسے کرنا ہے اس کو جو بیسٹ ہیوٹلیزیشن جو ہے پیسے کی وہ کیسے ہوگی اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان کی جو تیلی تھان ہے یا جو پیسے جمع ہوئے ہیں یہ حکومت اس کے اشر اشیر بھی پیسہ جو ہے وہ جمع نہیں کر سکے کسی پاکستانی نے کسی پرائیوٹ نے ایک روپیہ بھی شباز شریف اور حکومت کے فنڈ میں نہیں ڈالا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس حکومت کے اوپر ادم اعتماد کتنا بڑا ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ اس حکومت کے کریکٹر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ اس حکومت کو جو انہوں نے اپنے اکاؤنٹس کھولے ان میں ایک بھی پرائیوٹ فنڈنگ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں آئی جو سوائے زبردستی کی جو فنڈنگ ہوتی ہے کہ فلانے تنخائیں کارٹ لیں یہ کر لیں وہ کر لیں کوئی پرائیوٹ فنڈنگ جو ہے اس حکومت کو نہیں ملی اور ہمارے جو دوست ممالک ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ ہم اس وقت کتنی بڑی تنہائی کا شکار ہے کہ پاکستان کو جب زلزل آیا تھا اور جب پرویز مشرف پاکستان میں سربراہ تھے اور پھر دوزار دس میں سلاب آیا تھا بہت بڑی تعداد میں ہمیں ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ آگے بڑے اور انہوں نے ہماری مدد کی ساؤڈی عربیہ نے یو اے ای نے اوورسیز پاکستانیز نے ایبن جو ویسٹرن ممالک ہیں انہوں نے پھر ایک فرنڈ جو پاکستان دوزار دس میں لانچ کیا گیا ان تمام نے بڑھ کے آگے پاکستان کا ہاتھ پکڑا اور ہم اس مشکلات سے نکلے آج پاکستان کے ساتھ ایک بھی دوست ملک نے اس طرح سے کمٹمنٹ کا اظہار نہیں کیا جو کہ پچھلے بڑی بلاؤں میں کیا تھا اور انڈیویجولز جو ہیں وہ اپنے طور کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی شباز شریف کے اوپر اور اس کی قابیدہ کے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو یہ یقین نہیں ہے کہ جو پیسہ ان کو ملے گا کیا وہ سلاب زدگان کے اوپر خرچ ہوگا یا یہ پیسہ یہ لندن میں یا ان کے اپنے محلات کے اوپر چلا جائے گا لہذا اعتماد کی کمی کی وجہ سے موجودہ حکومت کے جو اس وقت وزیراعظم ہیں کابینہ ہیں ان کو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ رسک لینے کو ہی تیار نہیں ہے اور ان کو پیسے دینے کو ہی تیار جو ہے وہ نہیں ہے لیکن عمران خان کو ایک بہت بڑا پیسہ جو ہے وہ ملا ہے اور انشاءاللہ وہ پیسہ جو ہے وہ اس کے مطابق ہی جو ہے وہ خرچ ہوگا اور میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ جو اس ساری ایفرٹ کو ہم ٹرانسپیرنٹ رکھ رہے ہیں ایک ایک روپیہ جو ہے جو پاکستان میں عوام نے عمران خان کو دیا ہے اس ٹیلی تھان کو دیا ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا اور یہاں بھی یہ بات بھی ذرا آپ دیکھ لیجئے کہ سلاب پنجاب میں اور خیبر پختون خواہ میں بھی ہٹ کیا تھا لیکن آج جو تواہی ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ پنجاب اور خیبر پختون خواہ کی حکومتوں نے کتنے احسن طریقے سے اس سارے معاملے کو ڈیل کیا کوئی آپ کو وہاں پہ اس طرح کے مناظر نہیں ملتے جو سندھ میں اور بلوچستان میں ملنا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں ایک تو عمران خان وہ واحد لیڈر تھے جو محول کی بات کرتے ہیں سلاب کیوں ہیں سلاب کی تین بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ سلاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کا ڈرین نہیں ہے یعنی پانی آتا ہے اس کو نکالنے کے ذرائع نہیں ہے اور آپ نے ڈیمز نہیں بنائے ایک سو چالیس ایم ایم ایف پانی پاکستان میں ہر سال آتا ہے ہم نے صرف تیرہ ایم ایم ایف سٹور کرنے کا انتظام کیا ہوا ہے یہ انیس سو ستر کے بعد جب تربیلہ بنا پہلا لیڈر عمران خان تھا جس نے دس ڈیمز پاکستان میں شروع کیا جس نے ٹین بلین ٹری سنیمی پاکستان کے اندر شروع کی جس نے لوگوں کو شعور دیا کہ درخت لگانے کیوں ضروری ہے اس سے پہلے تو پاکستان میں پلٹیکل ایرینہ میں تو کبھی کسی نہیں ہے یہ بات ہی نہیں کی جو آج کے پی کا جو سٹرکچر ہے پنجاب کا جو سٹرکچر ہے وہ جو پی ٹی آئی کی حکومتیں تھیں ان کی وجہ سے بہت بہتر تھا اور وہاں پہ سلاب کی تباہ کاریاں کم ہوئی ہیں مینجمنٹ بہت بہتر تھی سلاب سے نبٹنا ایسن تھا جبکہ سندھ میں جو پہ چودہ سال سے پپس پارٹی کی حکومت ہے ایک تباہی پھر گئی ہے کیونکہ جتنا پیسہ ڈیمو کے نام کے اوپر بندوں کے نام کے اوپر ڈرین کے نام کے اوپر سندھ میں گیا وہ کرپشن میں گیا اور بلوچستان کے تو آپ نے دیکھی لیا ہے کنٹیکٹرز اسوسییشن کے جو سیکٹری ہیں انہوں نے کہا کہ پچاس فیصد پیسہ بلوچستان میں جو ڈیمو چھوٹے ڈیمو میں اور بندوں میں جاتا ہے وہ کرپشن میں ہمیں دینا پڑتا ہے کنٹیکٹرز کو تو وہاں پہ کیا بننا ہے جب تک بلوچستان اور سندھ کی حکومتوں میں ہم سیاسی تبدیلی نہیں لے کے آسکتے جب تک ہم پی ٹی آئی جیسی ایک ایسی جماعت جو ایک ملگیر جماعت ہے اور جس کی سوچ مختلف ہے وہ ہم ان صبحوں میں نہیں لاسکتے تو آلٹیمیٹلی جو ہے وہ حکومتوں نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے لیکن انشاءاللہ میرے مجھے امید ہے کہ آج کی ٹیلی تھون میں بھی جو اوورسیس پاکستانیز ہیں وہ بھرپور حصہ لیں گے شکریہ جو لیکن جہاں تک سلاب کی واضح تو ان کو ہر سوپر سلاب تباتائے نہیں تو کیا آپ اس پر سے وہ چیلنج کریں گے تیکھیں اس فیصلے کو تو پہلی چیلنج کیا جا چکا ہے سپریم کورٹ میں ہم نے جو گئی ہوا ہے اس فیصلے کو بھی ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے اور ان حلقوں میں کوئی سلاب نہیں تھا ان حلقوں میں تو صرف میرا یہ خیال ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر اور میبران جو ہیں وہ شاید ایک ایسی اینک پین کے بیٹھ گئے تھے کہ ان کو لگا کے ادھر بھی بہت بڑا سلاب ہے جس طرح وہ ویڈیو گیم کہلتے ہیں جس میں آ جاتا ہے جو آپ مرضی امیجن کر لیتے ہیں اس طرح کی اینک لگائی ہوئی ہے آج کل الیکشن کمیشن نے تو ان کا جو دل کرتا ہے وہ اس میں دیکھ لیتے ہیں ادر وائز ان حلقوں میں نا سلاب تھا اور اگر سلاب تھا تو یہ تو بالکل مزاق ہے یہ تو ریکووری ہونی چاہیے ان لوگوں سے جنہوں نے کروڑوں روپیہ پاکستان کا وہاں پہ خرج کر دی اور اینڈ کے اوپر الیکشن ملتوی کر دی میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور چیف جسٹس اسلام آمباد ہائی کورٹ سے میں اپیل کرتا ہوں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کے احکامات کو ایک بالکل ہوا میں اڑا دیا گیا ہے یہ جو میڈیا کے ساتھ یہاں پہ ہو رہا ہے دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ وقت حال میں اس چیز کی ایویلویشن اس طرح نہیں ہوتی جب ماضی بنتا ہے جب ہم ہائنسائٹ میں دیکھتے ہیں پھر آپ کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے آتی ہیں پاکستان میں اس وقت جو ہو رہا ہے جو بھی ذمہ داران ہے یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے اور تاریخ آپ کو کیسے یاد کرے گی یہ آپ کے آج کے حال کے اقدامات کی اوپر منحصر ہے میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ دونوں دیکھ لیں یہ پیمرا اس وقت کیا کر رہا ہے اور کس طرح سے ان ٹیلیوینز کو سزائے دی جا رہی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی کبریج کر رہے ہیں کیا جا سکتا ہے انقلاب دو طرح کی ہوتا ہے ایک آتا ہے جو بیلٹ سے آتا ہے اور ایک آتا ہے جو کہ خون سے آتا ہے فساد سے آیا ہے جس میں بہت لوگوں کی جانے گئی ہیں ہماری کوشش پوری گئی ہے کہ ہم ادھر نہ جائیں ہم بیلٹ کے ذریعے انقلاب لانا چاہتے ہیں خود پاکستان کا قیام جو تھا بعد میں انفورچنٹ ہوا لیکن قیام جو تھا وہ تو بیلٹ کے ذریعے ہوا تھا اس لیے ہم ووٹ کی طاقت سے پاکستان میں انقلاب لانے کی کوشش کرتے ہیں آج ہم نے اپنے تمام جو زلعی صدور ہیں ان کو یہ لکھ دیا ہے کہ آپ تیاری کر لیں اور اگلے ہفتے سے ہم مہنگائی کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں اور مجھے امید یہی ہے کہ یہ جو تحریک شروع ہوگی یہ پھر ہم اس کو ایک بڑی جو پلٹیکل مومنٹ ہے اسی میں ہی ہم کنگویں پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف کا تو مجھے نہیں لگتا وہ واپس ہے کیونکہ نواز شریف جو ہیں وہ عدالتوں کو اسکیپ کرنا چاہتے ہیں عدالتوں سے بچ کے پاکستان آنا چاہتے ہیں پاکستان کا اس وقت جو قانون ہے اس میں دو تہائی اکثریت چاہیے نواز شریف کو واپس سیاست میں اہل کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اور ان کو آکے جیل جانا پڑے گا اور کیس لڑنا پڑے گا اور مجھے نہیں لگتا نواز شریف جو ہیں وہ آئیں گے حالانکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنا کیس جو ہے وہ فیس کریں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستان کے اندر جو یہ تحریک لاسکتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ چوری پرویز علائی بھی تگڑے آدمی ہیں اور یہ پنجاب میں جو تحریک کی باتیں ہو رہی ہیں یہ نہ ہو کہ ایلٹی میٹی مون لی کے بیس اکیس بندے ٹوٹ جائیں بہت ساتھ اداروں کے خلاف تو نہ عمران خان ہے نہ کوئی ہے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا اداروں کا ایک پیچ کے اوپر ہونا ضروری ہوتا ہے اور اگر ہم صرف ہماری صرف جو جستجو ہے ہماری جو گفتگو ہے ہماری جو مہم ہے وہ یہ ہے کہ جو ادارے صرف نون الیکٹڈ اداروں کو آپ ادارہ نہ سمجھیں سیاسی جماعتوں کو بھی وہی عزت دیں عوام کو بھی وہی عزت دیں جو اداروں کو آپ دیتے ہیں اور جو فیصلے ہیں وہ عوام کے مانے جانے چاہیے اور اداروں کا ایک پیچ کے اوپر ہونا ضروری ہے اگر ہم آگے جائیں اور ایک پیچ پر ہونے کے لیے عوام کی جو فیصلے ہیں ان کو ماننا ضروری ہے پرویز علائی صاحب جو ہیں وہ ہمارے وزیراعالہ ہیں جب ہمیں اتفاق نہیں کریں گے تو انہیں بتا دیں گے ہم آپ سے اتفاق نہیں کریں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کی اوپر اتنی بڑی سنسرشپ ہے کیا وہ ٹھیک ہے کیا میڈیا میں جو لوگ پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں ان کو اٹھا کے ٹیررزم میں آپ چارج کر دیں وہ ٹھیک ہے کیا جو اس وقت شہباز گل کے ساتھ ہوا جس کے سب کا تشدد ہوا کیا وہ ٹھیک ہے یہ ساری باتیں جب ٹھیک نہیں ہیں اور یہ ٹھیک ہوں گی تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا تینک